ہلو ٹریڈرز ویلکم ٹو ما یو ٹیوب چینل آج آپ دوستوں کے لئے لائیو ٹریڈ لے گیا ہے یورو کیٹ کی ایچ فور ٹائم فریم میں سمپلی آپ کے ساتھ جس سگنل شیئر کیا جائے گا اس کی انٹری پرائیس لائیو پرائیس سیلنگ پرائیس سٹاپ لاؤز اور ٹارگڈ بتایا جائے گا ساتھ میں کچھ ٹیکنیک لئے آپ کو بتائیں گے کہ اس کی سیلنگ ہم کیوں کر رہے ہیں فرس ٹو فال مجیدہ پرائیس کی بات کریں یورو کیٹ کی مجیدہ پرائیس چل رہی ہے 1.4701 ایک شہر ہے سنتالیس سے اس کی مجیدہ پرائیس چل رہی ہے یہاں سے آپ سیلنگ لے سکتے ہیں شورٹ رم میں سیلنگ ہوگی اب یوں کہہ لیں کہ انٹریڈیٹ ریڈنگ ہے فورٹی پیپس جو اس کا سٹاپ لاؤز ہے اور گرانڈ باؤٹ اس کا جو ون فورٹی پیپس جو ہے وہ اس کا ٹارگٹ ہے ٹوڈے اس کی مجیدہ پرائیس آپ کے ساتھ دکست کر دی فرس ٹو فال آپ اس میں جو جو لیولز ہیں وہ ڈرو کریں ایک شہریہ اٹھائیس کا اس کا جو ہے وہ اس کا رزیسٹنس لیول ہے اور نیچے ایک اشاریہ فور سکس سکس فور چھالیس چونسٹ اس کا پائیوٹ پوائنٹ ہے اور نیچے ایک شہریہ پنتالیس سو نوے جو ہے اس کا نیچے سپورٹ لیول ہے سپورٹ لیول سے نیچے کوئی آٹھ دس پیپس ہمارا ٹارگٹ ہے ٹارگٹ کو سٹ کیا ہے ٹارگٹ ون آپ چھالیس چونسٹ اور ٹارگٹ ٹو جو ہے وہ پنت چھالیس سو ون پوائنٹ فور سکس زیرو زیرو کا لگا سکتے ہیں میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ میں منشن بھی کر دوں مجیدہ پرائیس اس کی سیلنگ پرائیس اور بائنگ پرائیس ساری چیزیں جو ہے نا وہ منشن کر دوں اچھا تھوڑا ذرا ویٹ کریے کہ میں منشن کرتا ہوں یہاں پر میں نے منشن کر دی ہے یورو کیڑ پیر کا نام ہے اور سیلنگ ہم نے کرنی ہے ایک شہریہ سنتالیس سو سے ون پوائنٹ فور سیمن ڈبل زیرو اور سنتالیس چالیس جو ہے نا اس کا فورٹی پیپ کا سٹوپ لوس ہوگا ٹھیک ہے اور جو ٹارگٹ ہے وہ رونڈ آباورڈ آپ کہہ لیں کہ ہنڈرڈ پیپ کا ہے ٹھیک ہے سو پیپ کا اس کا ٹارگٹ ہے چھالیس سو تک ہمارا ٹارگٹ ہے یہ والا اور چھالیس پیپ اس کا سٹوپ لوس ہے تو اس ٹریٹ کو پلیس کریں اب تھوڑا سا ٹیکنیک کے لئے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کی سیلنگ کیوں ہو رہی ہے ایک تو ڈیلی ٹائم فریم میں آپ چیک کریں تو اوپر سے ٹرینڈ لائن جو ہے وہ ڈرو کی ہوئی ہے اور اس کو مارکٹ ریٹریس کر کے آ رہی ہے اور یہ ایک بگ سیلنگ کینڈل بنی ہے اس کی کلوزنگ ہوئی ہے ایم تھرٹی ٹائم فریم میں اگر آپ چیک کریں چھوٹے ٹائم فریم میں تو ایک یہاں پر یہ چیک کریے گا یہ ایک ریورسل شورٹ رم میں ایک ٹریڈ مل رہی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنفرمیشن ہو چکی ہے کہ آپ یہ جو سیلنگ لے سکتے ہیں یورو کیڈ میں اور اس کا سٹوپلوز ویسے بھی ہم نے جو اس کا ریزسٹنس ہے ایک شارہ سنتالیس اٹھائیس کا اس سے بھی کوئی بارہ پی اوپر ہم نے سٹوپلوز اٹھکی ہے اور جو ٹارگٹ ہے وہ ہنڈرڈ پیپک ہے تو سٹوپلوز چھوٹا ہے ٹارگٹ رسک تو ریوارد تقریباً ڈھائی پرسنٹ 1.25 کا وہ جو بن رہا ہے تو ٹارگٹ بڑا بن رہا ہے تو انشاءاللہ اس ٹرےڈ میں سے ہم اچھے گین کر سکتے ہیں تو اس ٹرےڈ کو انجوائے کریں پروفٹ پلیس کریں اور انجوائے کریں تینک یو اللہ حافظ